ہلو ایوریون آپ دیکھ رہے ہیں چینل امین انفو دوستو آج ایڈوکیشن منیچنر صبح لائیو آئے تھے انہوں نے بہت سی باتیں کہیں ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کیا کیا مین مین پوائنٹس انہوں نے ڈسکس کرے اس لائیو سیشن میں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اگر آپ کلاس ٹینٹ میں ہیں اور دوہزار تیس میں آئی آئی ٹی جے ای کا اقزام دینا چاہتے ہیں اور آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا لگانا ہے اور آپ کو یہ جاننا ہے کہ یہ جو آئی آئی ٹی جے ای کا اقزام ہے اس کی پرپریشن کس طریقے سے میں سٹارٹ کروں کیا میں پڑھوں کوئن سی سٹریٹیجیز ہیں جو مجھے اپنانی چاہیے تاکہ میں یہ اقزام کلیر کر سکوں تو اس کے لئے بہت ہی اچھی اپورچنیٹی ان اکیڈمی آپ لوگوں کے لئے لائے ہے ان اکیڈمی بوٹکیم ان اکیڈمی بوٹکیم چھے دن کا ایک ایونٹ ہے جس میں آپ پارٹسپیٹ کر سکتے ہو یہ بوٹکیم کلاس ٹینٹھ سٹوڈنٹ کے لئے ہے جو بچے کرنٹلی کلاس ٹینٹھ میں اور دوہزار تیس میں آئی آئی ٹی جے ای ای کا اقزام دیں گے چھے دن کا یہ بوٹکیم پہ تھرٹین تو ایٹین دسمبر یہ بوٹکیم چلے گا اور فرزڈے آپ کو تھوڑا آورویو دیا جائے گا کس طریقے سے آئی آئی ٹی جے ای کی پرپیشن کرنی ہے کب رائٹ ٹائم ہوتا ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے کس طریقے سے آپ کلاس ٹینٹھ میں جائیں گے تو اس بیچ آپ کو سکول کے بھی پرپیشن کرنی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ جے ای ای کی بھی پرپیشن کرنی ہوتی ہے کب کس ٹائم بریک دینا چاہیے آپ کو کس ٹائم پرپیشن کرنی چاہیے وہ سب چیزیں آپ کو اس ایوینٹ میں اس بوڈ کیم پر سمجھائی جائیں گی ساتھ ساتھ دوستو فورٹین دسمبر سے لے کے ایٹین دسمبر تک کچھ ٹاپکس بھی ہوں گے مین مین ٹاپکس جو کہ آپ کو پڑھائی جائیں گے ان اکیڈمی کے ٹاپ ایجوکیٹرز دوارہ جہاں یہ سارا کام ان اکیڈمی کے جو ٹاپ ایجوکیٹرز ہیں ان کے دوارہ کیا جائے گا آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے ڈسکرپشن میں دیئے ہوئے لنک سے آپ اس ایوینٹ میں رجسٹر اس ایوینٹ کے لیے اس ایوینٹ میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہو اور ساتھ ساتھ ایک اور اچھی بات دوستو یہ ہے کہ یہاں پر نائنٹین دسمبر کو ان اکیڈمی ایک سکولرشپ ٹیسٹ بھی کنڈٹ کروا رہا ہے اب یہ جو سکولرشپ ٹیسٹ ہے یہ جو ہے آپ اس میں اگر اچھا سکور کرتے ہو تو جس کی رینک فن سے لے کے رینک تھری آئے گی اس کو دو سال تک کا ان اکیڈمی جے ایک پریپریشن کے لیے سسکرپشن مل جائے گا رینک فور سے لے کے رینک ٹونٹی والے بچوں کو دس ہزار تک کا ایمازون واؤچر جیتنے کا موقع ملے گا اور رینک ٹونٹی ون سے لے کے ففٹیت والے بچوں کو تھری تھاؤنڈ روپیز تک کا ایمازون واؤچر جیتنے کو ملے گا تو یہ بہت ہی اچھی اپورچنیٹی ہے کلاس ٹینتھ سورنٹ کے لیے تاکہ ان کو ایک فیل آجائے ایک ایکسپیڈینس تھوڑا بہت ان کو ہو جائے کہ کس طریقے سے مجھے آئی آئی ٹی جے ایکی پریپریشن سٹارٹ کرنی ہے کونسی سٹریٹیجیز مجھے اپنانی ہے کیا کیا مین ہائی لائٹ پائنٹ مجھے کور کرنے ہیں تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہو تو ڈسکرپشن میں لیے ہوئے لنک سے جوائن کر سکتے ہو تھانکیو تو سب سے پہلی چیز دوستو جیسے کہ آپ لوگوں پتائے کہ ابھی سکولز کولیجز کوویڈ پینڈمک کی وجہ سے بند ہیں لیکن کچھ سٹیٹس ہیں جہاں پر سکولز کھلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو ایڈوکیشن مینشتر کا سکول ری اوپن کرنے پر یہی ویچار ہے کہ جس بھی سٹیٹ میں سکول ری اوپن کریں گے وہ اس سٹیٹ کی کوویڈ کے حالات کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہاں پر سکول کھلنا چاہیے یا نہیں تو ٹوٹال یہ سٹیٹ کی ریسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ اپنے راجعے میں سکول کھولے یا نہیں کھولے یہ کوویڈ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کوویڈ کا وہاں پر جو سنکرمان ہے وہ کس طریقے سے پھیل رہا ہے یا نہیں اس کے علاوہ ان سے پوچھا گیا کہ کلاس ٹویلز میں تو بچے ہیں وہ ان کی تو پریکٹیکل اگزام ہوتے ہیں بورڈ اگزام سے پہلے تو وہ پریکٹیکل اگزام چاہے اگلے سال ہوں گے بھی یا نہیں بہت سے بچے ہیں مطلب سائنس ٹریم کے جو بچے ہیں ان کو لیبز میں جانا پڑتا ہے وہیں پر ان کے پریکٹیکل ہوتے ہیں تو فیلال تو سکول بند ہیں لیبز وغیرہ میں تو وہ نہیں جا رہے تو کیا اگلے سال پریکٹیکل اگزام ہوں گے بھی یا نہیں تو اس پر پوکھریال جی کہتے ہیں کہ وہ لوگ الڈرنیٹیو طریقے پر وچار کر رہے ہیں جہاں الڈرنیٹیو طریقے پر وچار کر رہے ہیں ہو سکتا ہے پریکٹیکل نہ کروا کے کوئی اور الڈرنیٹیو لائے جائے جس کے تھوڑ پریکٹیکل اگزامنیشن کا جب کمپوزیشن ہے اس کو فل کر جائے باقی دوستو ان سے پوچھا گیا کہ کیا اس سال یعنی کہ دودار اکیس میں سوری نیکسٹ ایر جو نیٹ کا اگزام ہے وہ کینسل ہوگا تو انہوں نے کہا بلکل بھی نہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ جیسے دودار انیس میں ہم نے سکسیسفولی نیٹ کا اگزام کنڈرٹ کروایا ایون بیہار میں جو الیکشن ہوئے الیکشن کے دوران جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے نیٹ اگزام کا اگزامپل دیا تھا کہ جس طریقے سے دیش میں نیٹ اگزام سموثلی کنڈرٹ ہوا ہے اسی طریقے سے بیہار میں الیکشن بھی کنڈرٹ ہونے چاہیے ہیں تو اس سکسیس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس نیٹ اگزام کنڈرٹ کروانے کی سکسیس کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہوں نے ہی کہا کہ نہیں جی ہمارا نیٹ اگزام کو کینسل کرنے کا کوئی بھی پلین نہیں ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکے تو ہم نیٹ اگزام کو آن لائن کنڈرٹ کروانے کے بھی کوشش کریں گے وہیں دوستو بہت سے بچوں کے سوال یہ بھی تھے کیا سی بی ای سی کے جو اگزام ہے اس کو پوسپونڈ کراد آگا تو اس پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی وچار کر رہے ہیں یہ فیوٹر سرکمسٹانسز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگزام کو پوسپونڈ کریں اگر ان کے سی بی ای سی کے اگزام پوسپونڈ بھی کرے جائیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ای مینس کا دو اگزام ہوگا اور سی بی ای سی کا دو اگزام ہوگا اس کے بیچ میں پروپر ٹائن گیپ ہوگا تاکہ بچے کو پرپیئر کرنے کا ٹائم ملے وہیں اگر جی ای مینس کی ہی اگر میں بات کروں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ وچار کر رہے ہیں کہ جی ای مینس کا دو اگزام ہے اس کو ملٹیپل سیشن میں رکھا جائے مطلب سال میں دو بار نورملی جی ای مینس کا اگزام کنڈٹ ہوتا ہے تو اس کو وہ لوگ چار بار تک کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ سب کچھ ایسی باتیں ہیں جو رومیش پوکریال جی نے کہی ساتھ ساتھ سٹوڈنٹس اور ٹیچر کو انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا کہ اس کوویڈ پینڈیمک میں سٹوڈنٹس اور ٹیچر نے کافی سپورٹ کیا جس کی وجہ سے ہم نے جی ای کا ایزام اور نیٹ کا ایزام مثال کنڈٹ کروایا اور ہاپفلی نیکس ڈیئر بھی اگر سیچویشن نورمل ہوتی ہے تو سی بی ایسی کے ایزام بھی ٹائم پر ہی ہوں گے اور باقی ساری چیزیں بھی ہم ٹائم پر کنڈٹ کروائیں گے تو یہ سب کچھ چیزیں تھی جو کہ رومیش پوکریال جی نے ڈسکس کریں آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو یوشفل لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کریے گا لائک کریے گا چینل پر پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے گا ٹینکیو